یہ کہانی یہ تمہارا نام کی ایک لڑکی کی ہے جو کہ ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ ہے اور اسے ہر روز اس کی سکول کے سٹوڈنٹ دوارہ پریشان کیا جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ کس طریقے سے جب نہ بدلہ لیتی ہے تو کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک کمرے میں بہت سارا سامان بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہ سامان کی سیوچ کرافٹ کے لیے یہاں پر لائے گیا تھا اور ساتھ ہی ہمیں یہاں پر ایک لڑکی بھی دکھائی جاتی ہے جو کہ کانا زادو کرنے کی تیاری کر رہی تھی اب اس کے بعد سیل چینج ہوتا ہے اور ہمیں ایک ہائی سکول کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں پر ہم تمہارا نام کی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے چوٹے کپڑوں میں اپنی کلاس میں انٹری لیتی ہے تب ہی یہاں پر تمہارا کا ٹیچر بل آتا ہے جو کہ ایک انگلیس ٹیچر تھا اور وہ تمہارا کو دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کس کرنے لگتا ہے مگر تب ہی یہاں پر تمہارا کی آنکھیں کھلتی ہیں کیونکہ وہ ایک سپنا دیکھ رہی تھی وہ اپنے ٹیچر بل کی انگلیس کلاس کے نکچر میں ہی سو گئی تھی اب اس سے تمہارا کافی پریشان ہوتی ہے اور تب ہی اس کی وچ کرافٹ کی بک نیچے گر جاتی ہے اس کتاب کو کلاس کی سٹوڈنٹ اٹھا لیتے ہیں اور اسے پندے لگتے ہیں اب اس کے بعد تمہارا کا پوری کلاس میں مجاگ بن جاتا ہے اب کلاس قتم ہوتی ہے اور سب ہی سٹوڈنٹ کلاس سے باہر چلے ج پھر تمہارا کا انگلیس ٹیچر بل اس کو اپنے باس بلاتا ہے اور اس نے ایسٹلیٹ پر جو آرٹیکل لکھاتا اس کی کافی تعریف کرتا ہے کیونکہ اس کا آرٹیکل کافی اچھا تھا اور وہ نیوز پیپر میں بھی چھپا تھا اب یہ بعد جانے کے بعد سکول کے باقی سٹوڈنٹ کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ ان سب ہی نے بھی کافی اچھا آرٹیکل لکھاتا لیکن ان میں سے کسی کا بھی آرٹیکل نیوز پیپر میں نہیں پبلش ہوا تھا تب ہی ان میں سے کشہ نام کے ایک ل لڑکی آ کر تمہارا کو اس سے بچا لی دی ہے اور ان کے جلے جانے کے بعد وہ تمہارا سے کہتی ہے کہ تم ان پر دیان مت دینا اور یہاں پر کیالوری کو دیکھ کر ہمیں بڑا چلتا ہے کہ صرف وہی ایک ایسی لڑکی ہے جو تمہارا کا دیان رکھتی ہے اب سیم اور پیٹرک نام کے دور لڑکے تمہارا کا پیجا کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی تمہارا کو چڑھائے کرتے تھے اب ان سے بسنے کے لیے تمہارا اپنے ٹیچر بل کے پاس جاتی ہے اور یہ دیکھ کر سیم اور پی دیکھ کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہاں پر تمہارا اپنے ٹیچر سے بات کرنے لگتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں تمہارا بل کو کس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بل اس کو روک دیتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اب اس کی وائف جس کا نام ایلیسن ہے وہ بھی اسی سکول میں ایک ٹیچر تھی اب تمہارا پریشان ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر اس کے فادر اس کو تانے مارتے ہیں کیونکہ اس کے فادر ایک شرابی تھے دراصل تمہارا کی ج جنگی کچھ زیادہ ہی خراب ہے کیونکہ کوئی بھی اس کی کیر نہیں کرتا اور دوسری طرف اس کا جو آرٹیکل نیوز پیبر میں چھپا تھا اس کی وجہ سے سیم پیٹرک روجر تمہارا سے بہت اجازہ ناراج ہوتے ہیں اور اب اسی نہیں وہ ایک ہٹن میں پارٹی ارینج کرنے والے تھے یہاں پر یہ لوگ جیس نام کے ایک لڑکی اور کلائی کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی کو بھی انوائٹ کر دیا دوسری طرف تمہارا اپنے گھر میں رات کو ویچ کرافٹ کرنے لگتی ہے تاکہ اس کے ٹیچر ویل کی اس کی وائف کے ساتھ جگڑا ہو جائے اور اس کے بدلے میں وہ شیطان کو اپنا کھون چڑھائی گی لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ چاکو سے اپنا ہاتھ کٹ کر کھون چڑھانے والی ہوتی ہے تب ہی وہ سوچ میں بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنا ویچ کرافٹ بیچ میں ہی ادورہ چھوٹ کر سونے جلی جاتی ہے اب اگلی صبح سیم تمہارا کو فون لگاتا ہے اور اس سے ٹیچر ویل کی آواز میں کہتا ہے اس کا اس کی وائف ایلیسن سے جگڑا ہو گیا ہے اس لئے میں اس کے سات نہیں رہنا چاہتا اور میں تمہارے ساتھ ایک نئی جنت کی بتانا چاہتا ہوں یہ بات سن کر تمہارا بہت ہی خوش ہوتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ شاہد اس نے جو پچھلی رات جادو کیا تھا یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا لیکن اسے اس بات کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سب اس کے کلاس کے لوگ ہی کر رہے تھے اب رات ہونے پر تمہارا تیار ہو کر اس ہوتل میں بہت جاتی ہے جہاں پر وہ سب ہی سٹوڈنٹ پہلے سے یہ موجود ہوتے ہیں لیکن تمہارا کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا چلتا کیونکہ یہ لوگ ایک دوسری کمرے میں چھپے ہوئے تھے ساتھ ہی ان لوگوں نے پہلے تمہارا کے روم میں ایک کیمرہ بھی لگا دیا تھا تاکہ یہ لوگ سب ہی چیزے اپنے روم میں بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھ سکے تمہارا جب روم میں جاتی ہے تو اس کو وہاں پر ایک فونوں کا گلدستہ اور ایک لیٹر ملتا ہے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ تم اپنے کپڑے اتار کر بیٹھ پر لیٹ جاؤ اور میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اب کیونکہ تمہارا کو لگ رہا تھا کہ یہ سب بلنے لگائے اسی نے وہ اپنے کپڑے اتار کر بیٹھ پر لیٹھنے لگتی ہے دوسری طرح باقی کے لوگ ٹی وی پر یہ سب دیکھ کر مجھے لے رہے تھے تب ہی سہم کیمرہ لے کر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے دوسری طرح باقی کے لگ یہ سب دیکھ کر جور جو سے ہس رہے تھے اب تو تمہارا کسی طریقے اس اپنے کپڑے پہل کر دوسرے روم کی طرف باگتی ہے تب ہی اس کو کلوئی کے اوپر کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس کو پیٹنے لگتی ہے اب یہاں پر تمہارا سبھی لوگوں سے لڑنے لگتی ہے جس پر وہ اسے جور سے دکہ مارتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارا کا سر ایک ٹیبل سے جار ٹکراتا ہے اور کافی کھوڑ بیانے کی وجہ سے وہ وہی پر ماری جاتی ہے لیکن ان لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ تمہارا مر چکی ہے اسی لئے وہ اسے اٹھانے لگتے ہیں لیکن انہیں جلد ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ تمہارا سچ میں م مر چکی ہے اور اب اس بات سے یہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کے مجھا کی وجہ سے تمہارا مر چکی تھی اب سبھی لوگ یہاں پر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارا کے ڈڈ بوڈی کا کیا کیا جائے کیونکہ اگر ان لوگوں نے پولیس کو اس بارے میں بتایا تو ان کا کریئر خراب ہو سکتا ہے اور اسی لئے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارا کی ڈڈ بوڈی کو جنگل میں دفلا دیں گے لیکن کلوئی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کہتی ہے کہ میں یہ بات پول ویڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں کی تم تمہارا کے ساتھ لڑ رہی ہو اور اگر تم نے پولیس کو اس بارے میں بتاؤں گی تو میں پولیس کو یہ ویڈیو ریکارڈنگ دے دوں گا اور اس بات سے کلوئی بھی کافی ڈر جاتی ہے اور وہ بھی ڈیس ایڈ کر لیتی ہے کہ وہ ان سبھی لوگوں کا ساتھ مل کر تمہارا کے ڈڈ بوڈی کو جنگل میں دفلا دیں گے ہم اس کے بعد یہ سبھی لوگ تمہارا کے لاؤس کو جنگل میں دفلا دیتے ہیں اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اب سب کے چلے جانے کے بعد تمہارا کے آتما جمین سے باہر نکلتی ہے کیونکہ پچھلے رات تمہارا نے جو ریچول کیا تھا اس میں اس نے شیطان کو اپنا کھون نہیں چڑھایا تھا لیکن مرنے سے پہلے جب اس کا سر ٹیبل سے ٹھکرایا تھا تو اس کا کھون شیطان کو چڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ویچون گئی ہے اب اس کے پاس بہت ساری شکتیاں بھی آ چکی تھی اب اگلی صبح جب سبھی لوگ کلاس میں ایکزام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ سبھی کافی گھر آئے ہوئ ہے کیونکہ انہوں نے تمہارا کا کھون کیا تھا تب ایکلاس میں تمہارا بھی آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر انہوں سبھی کے ہوش اڑ جاتے ہیں اب جیسے ایکلاس ختم ہوتی ہے وہ سبھی آپس میں مل کر بات چیت کرنے لگتے ہیں وہ لوگوں کو یہاں بن لگ رہا تھا کہ شاید تمہارا پچھلے رات مری ہی نہیں تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی جس کے بعد وہ کسی طریقے سے ملٹی کو اٹھا کر گھڑے سے باہر نکل گئی اب یہاں پر کروئی کہتی ہے کہ میں تمہارا کو سمجھانے کی کوشش کر ہوں گی کہ پچھلے رات اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کو بول جائے لیکن تمہارا اب انسان نہیں تھی وہ کافی غصے میں تھی اور اس کا پہلے شکار ہوتا ہے روزر اس کے بعد ہمیں روزر کو دکھایا جاتا ہے جو کی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تبھی اس کے سامنے رکھا ہوا ٹی وی آچانک سے ہون ہو جاتا ہے جس میں تمہارا کی فائٹ والی فوٹی چل رہی تھی اور یہ دیکھ کر روزر اس ٹیپ کو نکال دیتا ہے لیکن تبھی یہاں پر تمہارا آ جاتی ہے اور وہ روزر کو اپنے و وش میں کر لے دیا اب وہ روزر کو وش میں کر کے اس کو کلاس کی سکرین پر لے آتی ہے اور وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ اس نے کل رات کو بہت ہی برا کیا تھا اور وہ سبھی لوگ اب کس حضر بکتیں گے پھر وہ کے عمرے میں سبھی کے سامنے اپنا کھان اور اپنی آنکھیں باہر نکال لیتا ہے اور اس سے وہ وہی پہ مارا جاتا ہے اب باقی کے بجیوے پاس لوگوں کے پاس تمہارا جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ ان سے بھی اپنا بدلہ لے گی اور اب یہ سن کر کلوئی اور جیسی اس سے معافی م مگتے ہیں لیکن تمہارا کہتی ہے کہ اب اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں اور یہ گے کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اب اس کے جانے کے بعد کلوئی سب سے کہتی ہے کہ اب کو جنگل میں چل کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد وہاں پر کیا ہوا تھا اب جنگل میں سب ہی لوگ اس جگہ پر پہنچتے ہیں یہاں پر کلوئی کو ایک بیانک چپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ تمہارا کا سر جمین سے باہر نکل رہا تھا تب ہی آپ پر انہیں ایک کاغش بھی ملتا ہے جس میں کی ایک من اندر لکھا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر ان کو شک ہو جاتا ہے کہ تمہارا ویچ بن چکی ہے اب تمہارا اپنے ٹیچر ویل کے گھر جاتی ہے اور اسے کس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ویل اسے فرصے روک دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویل کی وائف کبھی ماں نہیں بچ سکتی تھی لیکن اب بہت سالوں بعد وہ ماں بننے جا رہی تھی اور اسی لئے بیل اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اب اگلے دن تمہارا ویل کی وائف ایلی سن سے بات کر تھی اور اس کو گمراہ کرنے کے کوشش کرتی ہے کہ ویل اسے بلکل بھی خوش نہیں اب جیسے ہی اس بات کی قبر ویل کو پتہ چلتی ہے تو اس کو بہت دی گشتہ آتا ہے اور وہ تمہارا سے آ کر کہتا ہے کہ تم میری پرسن لائف میں دکھل اندازی مت کرو اور دوبارہ مجھ کو کبھی بھی اپنی شکل مند دکھانا پھر وہ تمہارا کو اپنی کلاس سے باہر نکال دیتا ہے اب اس رات تمہارا پیٹرک کے گھر میں ہونے والی پارٹی میں جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی تب ہی تمہار تمہارا کا فادر اس کے روح میں آ کر اس کے ساتھ بتمیجی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر باتا تمہارا اس کو اپنے وش میں کر لے دیا اور اس سے کاج کی بوتل کھانے کے لئے کہتی ہے اور درس کی وجہ سے اس کا فادر وہی میں مر جاتا ہے اب اس کے بعد تمہارا پارٹی کے اندر پہنچتی ہے کیونکہ آج اس کو پیٹرک سے مدلہ لینا تھا تمہارا کے یہاں پہنچنے کے بعد پیٹرک سب کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تمہارا اس کو اپنے وش میں کر لے دیا اور اور وہ سہم اور پیٹرک کو آپس میں بڑھوا دیتی ہے اس کے بعد وہ ویزا کو اپنے وش میں کرتی ہے اور اسے عجیب چیزیں کروانے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر کلوئی اور جسٹ ریسائٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ سبھی باتیں اپنے ٹیچر ویل کو بھی بتا دیں گے اور وہ دونوں ٹیچر ویل کو بلا کر اس کو ساری باتیں بتانے لگتے ہیں اور یہ سن کر وہ ان دونوں کی جان بچانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہ سبھی لوگ تمہارا کے گھر پہ جاتے ہیں جہاں پر انہیں تمہارا کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اس کے بعد یہ سبھی لوگ تمہارا کی روم کی تلاشی نہیں لگتے ہیں اور تب یہاں پر ویل کو ویش کرافٹ کی بک بھی ملتی ہے اور یہ دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا چل جائے دوسری طرف تمہارا کو پتا لگ جاتا ہے کہ ویل اس کے بارے میں سب کو جان چکا ہے اسی نے وہ سیم اور پیٹرک سے کہا دی ہے کہ وہ ویل کے گھر پر جا کر اس کی وائف ایلیسن کا مرڈر گر دے جس کے بعد وہ دونوں ایلیسن کے گھر پر پہ پہنچ جاتے ہیں اور ایلیسن اپنی جان بچانے کے لیے بیس ویٹ میں جا کر چھم جاتی ہے مگر پیٹرک اور سیم وہاں پر بھی آ جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ ان دونوں کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور ان کو مار ڈالتی ہے اب ایلیسن بھی کافی زیادہ گائل ہو چکی تھی لیکن تب یہاں پر پڑیز آفیسر بھی پہنچ جاتے ہیں اور اسے آسپیٹل لے جایا جاتا ہے دوسری طرف کلوئی اور جس کو جیسے ہی اس بات کا بتا لگتا ہے وہ لوگ ترنت آسپیٹل جاتے ہیں لیکن ویزا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جو کہ ابھی بھی تمہارا کے وش میں تھی اور کچھ دیر بعد تمہارا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور جو پولیس آفیسر ایلیسن کا کھیال رکھ رہے تھے وہ اس کو اپنے وش میں کر لیتی ہے اب تمہارا ویل اور ایلیسن کے پیچھے بڑھ جاتی ہے جبکہ ویزا کلوئی اور جس سے لڑنے لگتی ہے لیکن وہ دوروں مل کر ویزا کو مار دیتے ہیں مگر اس دوران جس کافی زیادہ جکمی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے اور اب صرف کلوئی جندہ بچی تھی اب تمہارا ایلیسن اور ویل کا پیچھا کرتے ہوئے ہسپیٹل کے ساتھ پہ پہنچ جاتی ہے اور تب یہاں پر کلوئی بھی آ جاتی ہے اس کے مرٹر کے بارے میں پولیس کو بتانا چاہتی تھی اور وہ تمہارا کو اپنا دوست مانتی تھی اور اب اس سے تمہارا کو کافی پستہ آوا ہوتا ہے جس سے کہ ان پانچوں اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں رہا اس کے بعد تمہارا اپنی ویچ کی شکتیوں کو واپس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایسا کرنے کے لیے اب کافی دیر ہو شکی تھی اور وہ شکتیاں اس کے اوپرہ ہاوی ہونے لگتی ہیں اب یہاں پر ویل سمجھ جاتا ہے کہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے تمہارا کو دوبارہ مار رہا ہوگا اسی لیے وہ تمہارا کے ساتھ ہسپٹل کی شکت سے کوش جاتا ہے اور اپنی جان لے دیتا ہے ویل کی وجہ سے آپ تمہارا کا زیادہ بھی ختم ہو چکا تھا اور اب صرف ایلیسن اور کلوئی جندہ بچی تھی تو دوستو یہ ویڈیو یہیم پر ختم ہو جاتی ہے آئی اوپ آپ کو ویڈیو بسند آئی ہوگی